موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابی اجمعین و من تبعہم بی احسان الیوم دین اما بعد ناظرین کرام سلسلہ اسمہ حسنہ کی تیرہوی نشیست ہے اور اس نشیست میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے دو عظیم نام الرحمن اور الرحیم اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے انشاءاللہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے یہ دونوں نام الرحمن الرحیم بقسرت وارد ہوئے ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی مستقل ایک صورت الرحمن اس کے آغاز میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن اللہ رب العالمین نے صورت طاہا میں بیان فرمایا الرحمن علی العرش استواب اللہ نے صورت النبا میں بیان فرمایا رب السماوات والارض وما بینہم الرحمن لا يملقون منہ خطاب قرآن مجید کی متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس نام کو ذکر فرمایا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام پڑھتے ہیں اور ان آیتوں کو پڑھتے ہیں جس میں یہ نام ہیں تو پھر ان آیتوں میں اس نام کی مناسبت کیا ہے وہ خود ایک مستقل علم ہے قابل غور ہے تدبر کرنا چاہیے ناظرین اکرام اللہ رب العالمین نے الرحیم بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے کبھی اللہ رب العالمین نے اس کو مقید بیان فرمایا ہے ایک بات کے ذریعے سے جیسے اللہ رب العالمین نے صورت العزاب میں بیان فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ الرَّحِيمَا اور اللہ رب العالمین نے کبھی اس نام کو اللہ کے دیگر ناموں کے ساتھ جوڑ کے اللہ نے بیان کیا جیسے اللہ تعالی نے فرمایا سورت النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کے آغاز میں بھی پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اللہ رب العالمین نے اس نام کو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جیسے اللہ تعالی نے فرمایا سورت الفاتحہ میں الرحمن الرحیم اللہ نے ان دونوں ناموں کو ایک ساتھ بیان فرمایا سورت الحجر میں اللہ تعالی نے کہا نبع عبادی انی ان الغفور الرحیم الرحیم کے ساتھ اللہ رب العالمین الغفور کو جوڑ کر کے بیان فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة الطور میں بیان فرمایا فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم انہا کن من قبل ندعوه انہو ہوا البر الرحیم البر کو الرحیم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا فَتَلَقَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ انہو ہوا التواب الرحیم اللہ نے التواب والرحیم کے ساتھ جوڑ کر کے بیان فرمایا ناظرین اکرام اللہ رب العالمین کے دونوں نام نہایت عظیم ہیں اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کی وسعت معلوم ہوتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا جو نام الرحمن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ الرحمہ کہ اللہ رب العالمین رحمتوں والا ہے اور الرحیم اللہ رب العالمین کا جو نام ہے اس کا مانا یہ ہے کہ وہ بندوں پر رحم کرتا ہے یہ اس کے دو جدہ جدہ مانے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جو الرحمان ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سب پر سب پر ہے یعنی وہ مسلمان ہو کی اللہ رب العالمین کا نافرمان بندہ ہم فما بردار ہو نافرمان ہم مسلمان ہو کافر ہم سب ہو کے لئے اللہ کی رحمت ہے اسی لئے اللہ تعالی نے اس نام سے عرش پر مستویح ہوا الرحمن وعلی العرش استواء الرحیم میں جو اللہ رب العالمین کے رحمت کا جمعانہ ہے وہ اہل ایمان کے لئے خاص ہے اللہ رب العالمین نے سورة العراف میں بیان فرمایا اللہ کی رحمت تو بہت وسیح اللہ نے کہا کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا اس رحمت کو ہم اہل ایمان کے لئے خاص کر دیتے ہیں واجب کر دیتے ہیں ان کے لئے لکھ دیتے ہیں یہ ان کے لئے اللہ رب العالمین کے رحمت خاص ہے اللہ رب العالمین الرحیم یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کے لئے خاص کر کے رکھا ہے اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کرنا اللہ کی دین کو قبول کرنا اللہ رب العالمین کے نبیوں پر ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت اللہ نے دے کر بھیجی ہے اسے اللہ کی شریعت سمجھ کر اس کو قبول کرنا اس پر عمل کرنا اس کے لئے زندگی لگانا آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ایک لفظ میں اگر کہیں تو اللہ کے دین اسلام کو قبول کرنا اور مسلمان بننا یہ بہت بڑی چیز ہے جس سے اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمت ملتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یعنی اللہ رب العالمین نے کچھ عبادتوں کا ذکر فرمایا یعنی اللہ کے دین کو قبول کریا جانام اللہ کے دین کو پسند کرنا اللہ کے دین کو حقیقی دین سمجھ کر کے قبول کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنا اللہ رب العالمین کی رحمت کو حاصل کرنے کے لئے سب سے بڑا ذریعہ ہے سب سے عظیم وسیلہ ہے سب سے مؤثر وسیلہ ہے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفت رحمہ ہیں اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے اس قدر وسیع ہے اس قدر عظیم ہے آپ غور کیجئے گا ایک حدیث مبارکہ جو متفق انعالی حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا للہ مئت رحمہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہیں اس کے سو حصے ہیں انزل منہا رحمتا واحدا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی رحمت کے سو حصوں میں سے صرف ایک حصہ اللہ نے دنیا میں اتارا ہے انزل منہا رحمتا واحدا بین الجن والانسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ جو رحمت کے جو سو حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ انسانوں کے لئے جنوں کے لئے والبہائم والحوام جو چوپائیں ہیں اور جو کیڑے مکوڑے ہیں ان سب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک حصہ رکھا ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں نا انسان انسان سے محبت کرتا ہے ماں باپ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں استاذ اپنی طلبہ کا خیال کرتا ہے حاکم اپنی رعائے کا خیال کرتا ہے حتیٰ کہ انسان انسان دشمن بھی ہو جائے لیکن اس کے لئے جو انسان ہونے کے اعتبار سے اس کی جو عزت ہے احترام ہے اس کی جان کا جو تحفظ ہے باوجود اس کے کہ انسان ایک دوسرے کا خون کرتا ہے اس کا مال لوٹتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں میں جو رحمت رکھی ہیں اور جانور بھی ایک دوسری سے اپنے اپنی قبیل کے اعتبار سے ایک جانور اپنی جنس کے اعتبار سے جو محبت کرتا ہے جو الفت رکھتا ہے اور اس کے لئے جو رحم کا جو مادہ اس کے اندر موجود ہے حتیٰ کہ کبھی کبھار دو مخالف جنس جانور حتیٰ کہ ایک خونخار ایک بھیڑیا ایک شیر بھی کبھی کبھار ایک چھوٹے سے جانور کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک حصہ رکھا ہے اللہ رب العالمین نے رحمت کے ننانویں حصے وآخر اللہ تسعون وتسعین اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے ننانویں حصے اللہ نے قیامت کی دن کے لئے رکھی ہیں رحموا بیہا عبادہو یوم القیام اللہ سبحانہ وتعالی رحمت کے ان ننانویں حصوں کو اپنے اہل ایمان اپنے مومن بندوں کے لئے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے ناظرین اکرام اللہ پر ایمان لانا اللہ کے دین کو خبول کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص رحمت کے ہم مستحق ہوں گے اندازہ لگائی رحمت کا ایک حصہ آج دنیا میں اتنا کام کرتا ہے ننانویں حصے بیذن اللہ تعالی ہمارے لئے ہوں گے یہ کتنی اعزاز اور شرف کی بات ہے اللہ کے دین کو خبول کرنا چاہیے اللہ پر ایمان لانا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اپنے رحمت سے ڈھاپ لے اللہ تعالی ہمیں مومن اور مسلمان بنائیں اور مخلص مسلمان بنائیں اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اللہ تعالی ہمارے لئے